مجلسے ٹیپو سلطان کی جانب سے عید ملاد النبی اور ٹیپو سلطان جائنتی کے موقع پر سکولی بچوں میں پھلوں کی تقسیم کی گئی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹیپو سلطان جائنتی کے موقع پر مجلسے ٹیپو سلطان کی جانب سے انجنا ڈیف اینڈم چلڈرن ڈیسیڈنشل اسکول کے بچوں میں پھلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر حبیب سرمس، ذلعی صدر، مجلس ٹیپو سلطان، محبوب پٹیل، محمد ایوب خان، الطاف حسین، خوجہ مینودین، سلیم، ونوت کمار، خلیل احمد، وصیم، مشتاق اور دیگر اصحاب موجود تھے گلبرگا سے ای ٹی وی نیوز کیلئے آیت اللہ سرمس کیلپورٹ آج کا دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا دن اور آج ہی کے دن اس ملک کے سب سے پہلے مجاہد آزادی چنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کو لڑا اور میدان جنگ میں مادر وطن پر اپنی جان کو خربان کر دیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ کا یوم پیدائش ہے اس زمن میں مجلس ٹیپو سلطان کی تمام ٹیم نے یہاں پر سکول کو پہنچ کر جہاں پر گونگے اور بہرے بچے زیر تعلیم ہیں اور زیر رہائش ہیں پہنچ کر ان لوگوں کے ساتھ فروٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے اپنی خوشی کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں کے انتظامیاں کو اس بات کا ہم لوگوں نے یقین دلایا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جب کبھی بھی اس ایڈمنسٹریشن کو اور یہاں کے بچوں کو ہماری اور ہمارے آرگنیزیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے میں اپنی جانب سے اور تمام مجلس ٹیپو سلطان کے آفیس بیریرز اور ٹیم کی جانب سے تمام عالم اسلام کو بالخصوص مسلمانان کلبرگا کو دل کی امیغ گہرائیوں سے عید ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن یوم ولادت سرکار حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب مل کر ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد کے موقع پر یہاں پر بچوں کو فروٹس تقسیم کیا اور سارے عالم کو اور ہر مذہب کو ہم ایک میسیس دینا چاہتے ہیں کہ عید ملاد کے دن ساتھی ساتھ ایک عظیم سکشیت جس نے فرسٹ فریڈم فائٹر کا نام خطاب ہے جو کہ ہمارے لئے فرسٹ میزائل بھی تیار کی تھی جس کا نام ہے محمد حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیش کے لئے بہت خربانی دی ہے دیش کے لئے بہت سے خربانی دی ہے انہوں نے جس نے اپنے بچوں تک گریوی رہے تھے دیش کے لئے تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس پیداشت کے دن بھی یہاں پر بناتے ہیں تو ہم سرکار کو یہ اڈیو روپا سرکار کو جو سی ایم ہیں ہمارے ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو دیش کے بہت دور اور عظیم سکشیت ہیں جنہوں نے آپ نے جو اسٹیٹمنٹ لاشٹ میں دیا تھا ابھی حالی میں تو ہم وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ دیش کے بھاک تھے اور ویر تھے بہت ہی اندہ سکشیت تھے ان کو جو نساب میں سے لکھا لیں کہ آپ جو بات کیے تھے ہم اس کی سخت مذہب مت کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس مٹی میں ان کا خون ملا ہے اور دیش کے بہت سی کام انہوں نے کیے ہیں جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح آئیشہ بھارت میں بادشاہ نہ ہوا روح تو ہو گئی تھی تن سے جدہ مگر ہاتھ سے تلوار جدہ نہ ہوا موسیقی